وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَتَ فَقَدْ اُوتِيَ خَيْرٍ كَسِيرًا اور جس سے حکمت دی گئی تو بے شک اسے خیر و کسیر دی گئی جس کو حکمت دی گئی جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر و کسیر دی گئی اب حکمت کس کے پاس ہے حکیم کے پاس یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ حکمت کس کے پاس ہے حکیم کے پاس ہے مفتی کے پاس ہے عالم کے پاس ہے حافظ کے پاس ہے کس کے پاس ہے کیمت ہے امام راویب اسفہانی اپنی تفسیر کی مقدمے میں لکھ دی کہ تمام سنعتوں میں سب سے افضل سنعت قرآن مجید کی تفسیر ہے سبحان اللہ وآلہ قرآن مجید کی تفسیر اور اس کی تعویل ہے سبحان اللہ قرآن تمام سنعتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں جتنی سنعتیں دنیا میں پیدا کی جتنی سنعتیں موجود ہیں اس کے اندر جو سب سے افضل سنعت ہے وہ کیا ہے قرآن کی تفسیر ہے قرآن کی تفسیر ہے قرآن کی تفسیر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کے معنی کا فہم حاصل کرو قرآن مجید کے معنوں کا فہم حاصل کرو قرآن کیا کہہ رہے ہیں اور اس کے مشکل الفاظ کی معنی تلاش کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور نے فرمایا قرآن کے معنوں کا فہم حاصل کرو اور اس کے مشکل الفاظ کی معنی تلاش کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے معنوں کی معرفت حاصل کرنے کو پسند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کے معنوں کی معرفت حاصل کرنے کو پسند فرماتا ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کے معنوں کا فہم حاصل کرو اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی تلاش کرو معنی تلاش کرو آپ مجھے ایک بات بتائیے اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعلیم فرمائی ہمیں حکم فرمایا ہمیں ترقیب دلائی کہ قرآن کی معنوں کا فہم حاصل کرو اور قرآن کے مشکل الفاظ کے معنی تلاش کرو مجھے بتائیے آپ میں کوئی تیس سال کا ہوگا کوئی چھلیس سال کا ہوگا کوئی پچاس سال کا ہوگا کوئی بیس سال کا ہوگا ساری زندگی میں آپ میں سے کتنے دوستیں جنہوں نے اس چیز کی کوشش کی کہ وہ قرآن کریم کی معنوں کا فہم حاصل کریں یا قرآن کے مشکل الفاظ کی معنی تلاش کرو بتائیے کوئی ایک دو تین چار کوئی بھی نہیں ایک بھی نہیں دو بھی نہیں تین بھی نہیں چار نہیں پانچ بھی نہیں کوئی بھی نہیں ایک بھی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں قرآن کے معنوں کا فہم حاصل کرو قرآن کے الفاظ کے معنی تلاش کرو ساری زندگی گزر گئی آپ کی قرآن کریم پڑھتے پڑھتے گزر گئی آپ کی جی مگر قرآن تو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے کمہ بیش کمہ بیش ہر کوئی پڑھ لیتا ہے لیکن میں اکثر ایک بات ارس کرتا ہوں کہ پچاس مرتبہ بلکہ سو مرتبہ قرآن کریم پڑھنے سے زیادہ افضل ہے کہ آپ ایک مرتبہ قرآن کریم کو اس کے معنے اور فہم کو سمجھتے ہوئی پڑھیں ایک دفعہ ایک بندہ پچاس مرتبہ قرآن کریم پڑھ لیا ہے اس کو نہ اس کے معنوں کا پتہ ہے نہ اس کی الفاظ کا کوئی فہم کوئی اس کو اس کی نہ ٹرانسلیشن معلوم ہے نہ اس کی انٹرپرٹیشن معلوم ہے کچھ بھی نہیں وہ پچاس دفعہ قرآن پڑھے سو دفعہ قرآن پڑھے اس سے زیادہ افضل ہے کہ بندہ ایک مرتبہ قرآن کریم کو اس کے معنوں کے ساتھ اس کی انٹرپرٹیشن تفسیر کے ساتھ سمجھ کر پڑھ لے ایک دفعہ وہ ایک دفعہ پڑھنا اس کے اس پچاس یا سو مرتبہ پڑھنے سے زیادہ افضل ہے زیادہ افضل ہے کسی نے بھی کوشش نہیں کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے معنوں کا فہم حاصل کرو اور اس کے الفاظ کے معنوں کو تلاش کرو سوچیں اس بات کو تو ہم بات یہ کر رہے تھے جسے حکمت دی گئی تو بے شک اسے خیر کسیر دی گئی تو حکمت کسی دی گئی امام راویب اسوہانی جو ہیں وہ اپنی تفسیر کے مقدمے میں لکھتی ہیں کہ دنیا میں تمام صنعتوں سے افضل جو صنعت ہے وہ قرآن مجید کی تفسیر ہے قرآن کی تفسیر ہے جو پچھلے بیشمار یہ کم رمضان سے آپ لوگ سنویں قرآن کی تفسیر اچھا اب صنعت جو ہے اس کی فضیلت جو ہے یا تو اس کے موضوع کے اعتبار سے ہوتی ہے یا اس کی فضیلت کے اعتبار سے ہوتی ہے یا اس کی صورت کے اعتبار سے ہوتی ہے یہ تین چیزیں یا تو موضوع کے اعتبار سے ہوتی ہے موضوع کو دیکھنا پڑے گا یا اس کی فضیلت کو دیکھنا پڑے گا فضیلت کے اعتبار سے ہوگی یا اس کی صورت کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کی صورت کیا ہے صورت کے اعتبار سے ہوگی اب وہ فرماتے ہیں امام راگب سوحانی کہ اگر موضوع کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر ایک ہے سنار سنار کس کو کہتی ہیں سنیارہ کون ہے حافظ محمد صاحب سنیارہ جیولر ہاں امام راگب سوحانی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ یا تو موضوع کے اعتبار سے اب موضوع میں پھر موضوع کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ مثال یہ دیتی ہیں وہ کہ ایک جیولر کی سنت ہے اور دوسری دباب کی سنت ہے دباب کس کو کہتی ہیں بتائیے چمڑا رنگنے والا ایک مثال دے رہی ہے چمڑا رنگنے والا یہ کام کرتے ہیں جلری کا ایک دوسرا بندہ کام کرتا ہے چمڑا رنگنے کا چمڑا رنگنے کا آپ دوروں میں سے کس کو بہترین کہیں گے بتائیے سنار کی سنت کو آپ جلری کی سنت کو زیادہ پریفرنس دیں گے ایسا ہے یا نہیں ہے یہ آپ گھبراتے کیوں ہیں سوچیں نہ آپ جلری کی سنت کو زیادہ پریفرنس دیں گے تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک تو ہے موضوع کے اعتبار سے کہ سنار کی سنت ہو یا دباب کی سنت ہو تو دیکھا جائے گا کہ ان دونوں میں بہتر کونسی ہے کس کو پریفرنس دی جائے گی تو لوگ کہیں گے نہیں جلری کی جو سنت ہے اس میں سونے اور چاندی کا کام ہے اس میں چمڑے کا کام ہے اس میں سونا اور چاندی ہے اس میں چمڑا ہے جی اس میں کھالوں کو رنگنے کا کام ہے اچھا آپ فرماتے ہیں دوسری صورت یہ ہے کہ سنت کی فضیلت جو ہے وہ اس کی غرص کے اعتبار سے ہے غرص کے اعتبار سے کہ ایک سنت جو ہے وہ ہے تب کی سنت ایک بندہ طبیب ہے حکیم ہے جی اور اس کے مقابلے میں ایک سنت ہے جمہ دار کی طبیب کیا کرتے ہیں بتائیے علاج کرتے ہیں اور جمہ دار کیا کرتے ہیں بتائیے صفائی کرتے ہیں کہاں کی صفائی کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں اب اگر ان دو سنتوں کو دیکھیں تو آپ کونسی اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ کسی ایک سنت کو اس میں سے چون لیں آپ کونسی سنت چونیں گے ہاں آپ طبیب کی چونیں گے نا اور اگر سنار کی اور دباک کی تو کس کی سنت چونیں گے سنار کی اس میں سونا چاندی ہے ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر سونے اور چاندی کو بنایا جا رہے ہیں اور وہ جو ان صاحب وہ سخت بدبو اور گندگی کے اندر وہ جو ان صاحب کھالوں کا چمڑا رہنگتے ہیں وہ ایک آپ ٹریفرنس دیں گے کہ نہیں وہ جو ان صاحب تو موضوع کے اعتبار سے اب غرص کے اعتبار سے کہ ایک بندے کی سنت جنسی ہے وہ طبیب کی ہے اور دوسرے دوسری جمع دار کی اور آپ کو اختیار دیا جائے تو آپ کس کو چنیں گے طبیب کی چنیں گے اگر یہ دو سنتیں ہیں تیسرا آپ فرماتے ہیں کہ صورت کے اعتبار سے صورت کے اعتبار سے سنت کو دیکھا جائے گا مثلا آپ فرماتے ہیں ایک شخص جو ہے وہ تلوار بناتا ہے تلوارے بناتا ہے ایک بندہ تلوارے بناتا ہے اور دوسرا بندہ وہ پاؤں کی بیڑیاں بناتا ہے تو آپ دونوں میں سے کس کو پریفرنس دیں گے یہ تلوار والے کو تلوار والے کو تو آپ فرماتے ہیں موضوع کے اعتبار سے پھر گرس کے اعتبار سے اور پھر اس کی صورت کے اعتبار سے یہ دیکھا جائے گا سنت جنسی ہے اب آگے آپ اس کا کنکلوجن بیان کرتی ہیں کرکس آپ کے اتنی ہیں کہ سنت جو تفسیر ہے جو تفسیر کی سنات ہے قرآن کی تفسیر قرآن کی تابیر قرآن کی ٹرانسلیشن قرآن کی انٹرپورٹیشن ان قرآن کو فہم قرآن کو سمجھنا قرآن کے معنوں کو بیان کرنا ترجمہ کو سمجھنا یہ آیت کیوں نازل ہوئی کیسے نازل ہوئی کہاں نازل ہوئی تو یہ ساری جو سنت تفسیر کی ہے آپ فرماتے ہیں امام راگیم اسمہانی یہ ان تینوں ڈائریکشنز سے جو میں نے آپ کے سامنے مثالیں دیں ہیں ان تمام ڈائریکشنز میں سے کیونکہ یہی تینوں ڈائریکشنز ہر سنت کے اندر دیکھی جاتی ہیں تینوں ڈائریکشنز سے دنیا کی تمام سنتوں کے اندر سب سے افضل سنت جو ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے کیوں کیوں موضوع کا اعتبار غرص کا اعتبار پھر اس کی صورت کا اعتبار موضوع کا اعتبار موضوع کا اعتبار میں مثال دی سنار اور دباقی اور غرص کے اعتبار کے اندر طبیب اور جمع دار کی اور سورت کے اعتبار سے تلوار اور پاؤں کی بیڑیوں کی آپ فرماتے ہیں ان تینوں ڈائریکشنز سے قرآن کی جو تفسیر کی جو سنت ہے یہ دنیا کی تمام سنتوں سے افضل ہے کیوں کیوں کہ اس کا موضوع اس کی غرض اس کی صورت اللہ کا کلام پریفرنس کس کو دیں گے اللہ کے کلام باقی ہر چیز اس کے بعد کائنات کی ہر چیز اس کے بعد پہلے اللہ کا کلام بس سبحان اللہ کیسی خوبصورت بات انہوں نے فرمائی کیسی کمال بات اکل والوں کو یہ بات سمجھ میں آئیں گی صرف اکل والوں آپ فرماتے ہیں کیونکہ اس کا موضوع اللہ کا کلام ہے اس کی صورت اللہ کا کلام ہے اس کی غرض اللہ کا کلام ہے اس کا موضوع اللہ کا کلام ہے اور ہر حکمت کا منبع اور ہر صورت کا خزانہ اور اس کے مخفی اثرار کا اظہار ہے اللہ اس تفسیر کے اندر پھر شریعت بھی آ جائے گی کانون شریعت اس کے اندر اسلام جورس پرڈنس آپ کا فقہ آ جائے گا نماز روزہ حد زکاة معاملات عبادات کہ جو فکہی مسائد وہ سریع جائیں تو آپ فرماتے ہیں وَمَنْ يُوتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ اُوتِيَ خَيْرًا کسیرًا اور جسے حکمت دی گئی تو بے شک اسے خیرِ کسیر دی گئی جسے حکمت دی گئی اسے خیرِ کسیر دی گئی جس کو حکمت دی گئی خیرِ کسیر اس کے پاس تو قاضی ابو العالیہ آپ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ حکمت سے مراد یہ جو اللہ نے قرآن میں فرمائے کہ خیرِ کسیر اس کے پاس ہے جس کے پاس حکمت ہے تو اب یہ کیسے دیکھا جائے گا کہ حکمت کس کے پاس ہے حکمت کس کے پاس ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس حکمت سے مراد جو خدا نے کہ خیرِ کسیر اس کے پاس ہے جس کے پاس حکمت ہے جس کے پاس حکمت ہے خدا نے اس کو خیرِ کسیر عطا کی ہے اس کو آپ فرماتے ہیں اس حکمت سے مراد جو ہے یہ قرآن کا فہم ہے قرآن کو سمجھ نہ قرآن کو سمجھ نہ حکمت سے مراد قرآن میں تفقق ہوئے ہیں اس کے فقہی مسائل کو سمجھ نہ حکمت سے مراد قرآن کی تفسیر ہے تو جس نے قرآن کے ترجمے اور تفسیر کو سمجھا اس کو خدا نے حکمت دی اور جس کو حکمت دی اس کو خیرِ کسیر عطا کی ہے حضرت علی قرآن اللہ بج القریم حضرت جابر بن عبداللہ کے علم کی بہت تعریف کرتے تھے کن کے علم کی حضرت جابر بن عبداللہ الحمدللہ ہم نے حضرت جابر بن عبداللہ ان ساری کے روز میں بھی حضرت جی تو ان میں سے ایک شخص نے کہا یا امیر الممنین میں آپ پر قربان جاؤں جو مرتبہ اللہ نے آپ کو عطا جابر کی کرتے ہیں جو مقام حضرت علی کا ہے تعریف آپ حضرت جابر کی کرتے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ حضرت نے فرمایا میں جابر کی اس لیے تعریف کرتا ہوں کہ جابر کو قرآن مجید کی اس آیت کی translation اور interpretation معلوم ہے اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر معلوم ہے جابر کو اس آیت اور پہلے جو بزرگ تھے آپ دیکھئے قرآن کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ شو بھی لکھتے ہیں کہ مسروع انہوں نے ان کو معلوم ہوا کہ بسرہ کے اندر ایک شخص ہے اس کے پاس قرآن کی ایک آیت تفسیر موجود ہے قرآن کی ایک آیت کی ایک آیت کی ایک آیت کی تفسیر موجود ہے آپ فرماتے ہیں انہوں نے بسرہ تک سفر کیا اور اس شخص کے پاس بسرہ پہنچے اور یہ کونسا دور دور تھا جب کوئی آپ بھائی گھر جا سکتے تیر دور میں آپ نے ٹکٹ خرید دی بسرہ ماہ سے ہزار کلومیٹر ہے آپ ڈیڑھ گھنڈے میں جاز پر بیٹھ ہر روان تر گئے یا ٹرین کی ٹرین یں تھیں اس وقت کے آپ ٹرین پر چلے جاتے تو بس ہوگی کوئی رکشہ وغیرہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی ہاں تو کس طرح میں ہوں گے پیدر گھوڑے اونٹ گرمی سردی بارش بندے بیمار ہو جاتے تھے راستے میں مر جاتے تھے پیدر اور جمعہ گئے بسرہ پہنچے اس کو تلاش کیا اس کے تو وہاں ہمسائیوں نے بتایا کہ وہ تو بسرہ سے ملک شام میں چلے گیا وہ ملک شام میں منتقل ہو گیا وہ وہاں رہتا ہے تو وہ واپس نہیں آئے بلکہ بسرہ سے پھر وہ ملک شام گئے اور اس سے ایک آیت کی ترجمہ اور تفسیر کی ایک آیت قرآن کی ایک آئیت یہ وہ لوگ تھے جو خدا کی حقیقی رضا کے طالب تھے حقیقی رضا کے طالب تھے آپ لوگ یہ سوچ نہیں ہوں گے کہ اللہ نے آپ لوگوں کو بڑی بزرگی عطا فرمائی یہ یہ وہاں سے راجگڑ سے آئی ہیں وہ بڑی بڑی دور سے آئی ہیں ہم بڑے بزرگ ہیں مگر کتنے دن رمضان شریف کے چند سارہ سال پھر ویسے وہ لوگ ایک قرآن کی آیت کے لیے پیدل گھوڑوں پر اونٹھوں کے اوپر وہ سفر آپ ذرا مجھے یہاں سے لہور سے گزرن والا تک گھوڑے کے پر جا کر دکھائیں پتائیے اگلے دن آپ کی حالت یہ کہ آپ کسی آرثوپائٹک سرجن کے پاس پہنچے ہوں گے کوئی سپائنل پین آپ کی نکلائی گی وہ لوگ تھے آہ آہ آیاز من معامیہ نے کہا جو لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں اور اس کی تفسیر کو نہیں جانتے اس کے معنوں کو نہیں سمجھتے ان کی مثل ہے جن کے پاس اندھیری رات میں بادشاہ کا کوئی خط آئے اور ان کے پاس چراغ نہ ہو اور ان کو علمی نہ ہو کہ بادشاہ نے ان کو کیا خط لکھا ہے وہ پریشان ہی رہیں وہ مسترم ہی رہیں اور جو لوگ قرآن مجید کے معنوں کو سمجھتے ہیں تفسیر کو جانتے ہیں ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہیں کہ جن کے پاس رات کے وقت بادشاہ کا خط آئے اور ان کے پاس اس خط کو پڑھنے کے لئے ایک ترجمہ اور تفسیر کا چراغ موجود ہو کہ اس خط کی اندر بادشاہ نے کوئی کیا لکھا بادشاہ کیونکہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ دائریکٹ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں حضرت ابن عباس نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس کی تفسیر نہیں جانتا وہ شیر پڑھنے والے جنگلی جنگلی کی طرح بس اور کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مکمل فقیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو قرآن کی وجوہ کسیرہ کا علم نہ ہو جی اور ایک روایت میں اللہ کے نزدیک اس کی مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا وہ شخص جو قرآن مجید کا زیادہ علم رکھتا ہو حضرت علی کرم اللہ واجہ و کریم فرماتے ہیں ہر چیز کا علم قرآن کے اندر موجود ہے ہر چیز کا علم قرآن کے اندر موجود ہے لیکن انسان کی عقل اس کو حاصل کرنے سے آج بلکہ ایک صحابی تھی میں نے ایک روایت میں پڑا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر میری کوئی چیز گم ہو جائے میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں یہ نہیں کہ لوگوں کو دھڑاتا ہوں کہ میں دیکھوں کہ وہ گم ہوئی میں قرآن کریم کھولتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتے کہ میری وہ رسی کہاں گم ہوئی تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلیش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں